عیدل فطر کا چاند کب نظر آئے گا روزے تیس ہوں گے یا انتیس رویتہ ہیلارس ریسرچ کانسل کے جنرل سیکیٹری خالد اجاز مفتی نے کیا بتایا ہے جانتے ہیں سما کے نمائندے قاسم ارشد سے جس وقت ان کے ہمراہی موجود ہے بتائیے گا مجھے بلکہ نمدان بارے کا تیسرہ اشترہ اختتام پذیر ہونے کو ہے ہر کسی کے لب پر صرف ایک ہی سوال ہے کہ عیدل فطر کب ہوگی اسی سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ رویتہ الارس ریسرچ کانسل کے جنرل سیکیٹری خالد اجاز مفتی صاحب موجود ہیں ان سے پورتہ ہے جسر یہ بتائیے گا کہ عیدل فطر کا چاند کب نظر آئے گا عید کب ہوگی اس طرح ہے کہ اس دفعہ تیس روزیں ہوں گے اور عیدل فطر جو ہے وہ بائیس اپریل ہفتہ کے روز ہوگی نیا چاند جو ہے اس کے دکھائی دینے کے لیے یہ جو شرائط ہیں اس میں عام آدمی اگر دو شرائطی ہو کافی ہیں کہ ایک اس کی عمر انیس گینٹے سے اگر کم ہو تو وہ دکھائی نہیں دیتا اور دوسری شرط یہ ہے کہ غروب شمس اور غروب کمر کے درمیان فرق جو ہے وہ کمر سے کم چاریس منٹ ہونا چاہیے سر یہ بتائیں گے کہ عمر کتنی ہوگی اس بار اس بار جو ہے جی بیس اپریل کو چاند جو ہے وہ پاکستانی وقت مطابق صبح نو مجھ کے تیرہ منٹ پیدا ہوگا اور غروب آفتات کے وقت پاکستان کے کسی بھی داکے میں چاند کی عمر جو ہے وہ دس کنٹوں سے زائد نہیں ہوگی اور غروب شمس اور غروب کمر کے درمیان فرق جو ہے وہ اکیس منٹ سے زائد نہیں ہوگا اس لیے ننگی آگ تو ایک طرف رہ گئی دور بینٹو در کنار ٹیلیسکوپ سے بھی چاند جو ہے وہ دکھائی نہیں دے گا اور تیس روزے پورے کے بعد آپ عید جو ہے وہ ہفتہ بائی سیپل کو منائے گا عید الفطر چونکہ تیس روزے پورے ہوں گے اور ہر کوئی جو ہے وہ ہفتے کے روز عید منائے گا جی